بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ویڈیو صرف اور صرف کشمور کے اے ایس آئی محمد بخش کروڑ کے اور ان کی بیٹی کے لیے بنا رہا ہوں ان کو سلام پیش کرنے کے لیے ان کو ڈیڈیکیٹ کی جا رہی ہے واقعہ آپ کو پتا ہوگا کشمور میں ایک انتہائی افسوس ناق قسم کا واقعہ پیش آیا کچھ کنفیوزن ہے پہلے ہم یہ کلیر کر لیتے ہیں ہوتا ایسے ہے کہ یہ عورت اور اس کی بیٹی علی شاہ یہ دونوں کراچی کی رہائشی ہے اور یہ جو شخص ہے خیر اللہ بکٹی جس کو اب زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے جس کی تصویر اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ شخص کراچی جاتا ہے جو کہ کشمور کا رہائشی ہے وہاں پر اس عورت کو آفر کرتا ہے کہ ہم آپ کو نوکری دیں گے اور چار پانچ ہزار روپیہ تنخواہ بھی دیں گے رہائش بھی دیں گے کھانا بھی دیں گے تو آپ ہمارے پاس آ جائے یہ عورت اپنی بیٹی سمیت مجبور ہوتی ہے بیچاری کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے تو وہ چلی جاتی ہے حلال روزگار کمانے کی غرص سے نیت یہی ہوتی ہے تو یہ شخص اس کو اپنے دیرے میں کئی پر رکھتا ہے اور وہاں پر تین دن تک اس عورت کو ریپ کا نشانہ بناتا ہے تین دن کے ریپ کے بعد جب یہ خیر اللہ بکٹی اور اس کا ساتھی رفیق ملک اور ایک اور شخص بھی تھا جو کہ ابھی تک مفرور ہے تو یہ دونوں کہتے ہیں اس عورت کو کہ آپ چلی جائیں ہم آپ کو تب آپ کی یہ بیٹی جس کی عمر چار سال ہے علشہ تب واپس کریں گے جب آپ ہمارے لیے کسی اور لڑکی کا بندوبست کریں گے یہ لڑکی عورت وہاں سے نکلتی ہے اور بس پکڑتی ہے کراچی آ جاتی ہے کراچی میں ایک صدر کے اندر تھانا ہے ڈی ایس پی وہاں سے ملتے ہیں ڈی ایس پی سے ملاقات ہوتی ہے تو ڈی ایس پی کہتے ہیں بھائی میڈم آپ وہاں پر جائیں کشمور میں وہاں پر جو آپ کا پولیس ٹیشن ہے ان کو بتائیں یہ بہت بڑا واقعہ ہے یہ عورت کشمور واپس آتی ہے اے ایس آئی محمد بخش سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اے ایس آئی محمد بخش ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتا پتا نام کچھ ہے تو عورت کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا تو یہ اے ایس آئی کا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس عورت کو ترخوایا کہ گھر پہنچتی ہے وہاں پر جا کر رودات سناتی ہے اپنی گرگڑاتی ہے واسطے دیتی ہے جس کے بعد اس شخص کو رحم آتا ہے یا اس کے جذبات جو ہے وہ ابرنا شروع جاتے اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ ایک چھوٹی بچی اس کی قید میں ہے جس کے بعد اس اے ایس آئی نے اس عورت کو اپنے گھر پر ٹھہرایا رات گزارنے دی اور صبح اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ ملایا اور بات یہ تیہ ہوئی کہ جو گھنڈے ہیں جو درندے ہیں جو جانور ہیں جن کا نام خیر اللہ بکٹی اور رفیق ملک ہے جن کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں لڑکی دو گئے تو ہم آپ کو یہ چھوٹی بچی واپس کریں گے ان کے ساتھ ایک اے ایس آئی کی بیٹی فون پر بات کرے گی بہت بڑی قربانی تھی اپنی بیٹی کی جان اس نے خطرے میں ڈال دی تھی خیر اے ایس آئی محمد بخش کی بیٹی نے ان گھنڈوں کے ساتھ بات کی یہ تیہ ہوا کہ ہم آپ کو فلانے پارک میں ملیں گے پھر وہ وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر ملاقات نہیں کرتے دوسری جگہ پر جاتے ہیں جگہ چینج کر رہے ہوتے کیونکہ ان کو شک ہوتا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ کہی پر موجود نہ ہو خیر فائنلی ایک جگہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے جہاں پر رفیق ملک جو کہ ملزم ہے وہ اور اس اے ایس آئی کی بیٹی اور وہ عورت جس کی بیٹی ملزم رفیق کے پاس ہے وہ ایک جگہ پر ملتے ہیں ملاقات کرنے کرتے وقت جو پولیس آس پاس ہوتی ہے سیول یونیفارم میں ہوتی ہے اور اس کے بعد پولیس اس شخص کو زندہ گریفتار کر لیتی ہے بہت بڑی کامیابی تھی اور اے ایس آئی کی بیٹی کی بہت بڑی قربانی تھی اور اس کے بعد گریفتار کرنے کے بعد عدالت پیش کیا جاتا ہے ایک دن پولیس سٹیشن میں رکھا جاتا ہے پھر ملزم رفیق کے کہنے پر یا اس طرح ملزم سے وہ فون پر بات کرتا ہے خیر اللہ سے جو مین ملزم تھا جس نے اس عورت کو ورغلا کر کشمور لے کر آیا اس کو گریفتار کرنے کے لیے ایک علاقے پر چھاپا مارا جاتا ہے جہاں پر پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے اور ملزم رفیق خیر اللہ کی ہی گولیوں سے مارا جاتا ہے پولیس کا یہ بیان ہے کہ خیر اللہ نے ہم پر فائرنگ کی اور جس کی وجہ سے ملزم رفیق جسے وہ ہمارے ساتھ نشاندہ ہی کرنے گیا تھا جگہ دکھانے گیا تھا اس کو گولیاں لگی اور وہ وہاں پر مردار ہو گیا مر گیا مارا گیا کتے کی موت مارا گیا بہت اچھا ہوا پولیس نے بشک مارا اس کو اپریشیئیڈی کرنا چاہیے اس کا آخری حل یہی تھا یہی ہونا چاہیے اور سر عام مارا اس کی لاش پڑی ہوئی تھی بہت پدبودار قسم کی لاش تھی خیر اللہ کو زندہ کرفتار کیا اس کو گاڑی میں ڈالا اور لے آئے آج وزیر اعظم نے بھی اس اے ایس آئی محمد بخش کے حوالے سے ٹویٹ کیا کہ میں محمد بخش اور اس کی جوان بیٹی سے جس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی ایک عورت اور ایک چھوٹی بچی کی عزت بچانے کے لیے لیکن خیر نہ عورت کی عزت بچ سکی نہ اس بچی کی عورت عزت بچ سکی ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ اس لڑکی پر اس چار سال کی بچی کے ساتھ بطب کے ظالمانہ طریقے سے وحشیانہ طریقے سے جانوروں کے طریقے سے اس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے جس کا علاج شاید ممکن ہو سکے لیکن یہ لڑکی یہ لمحات سندگی بھر نہیں بھول ہوگی لیکن ہمارے ہیرو اس وقت اے ایس آئی محمد بخش ہے وزیر اعظم نے بھی ان کو صراحہ فون کیا مقاعدہ بات کی ان کی بیٹی کے ساتھ بھی بات کی وکٹم کے ساتھ بھی بات کی سندھ حکومت نے دس لاکھ روپے کا انعام کیا بہت سراج آ رہا ہے سندھ کے تمام لوگ ان کو عزت دے رہے پاکستان بھر سے لوگ مبارک بات دے رہے ہیں کہ ایسے آفیسرز کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے اے ایس آئی محمد بخش اور ان کی جوان بیٹی کو ہم سب کا سلام ہو پاکستان پاہندہ بات